سو پہلی عورتیں جنہیں چودری بادشاہ کو اللہ السلام کران دی مستخی کی تی ہے سوالکھ میرا عاشق ہے اتی اکنال بیقاں دے تیرا سوالکھ آشق مار دیا 21 اپریل 1972 سے لے کر 9 جنوری 1996 تک کے عرصہ کو صرف راہی صاحب کا دور کہا جاتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں سلطان راہی نے جس طرح راج کیا وہ پاکستان تو کیا دنیا فلم میں بے مثال ہے ایک ملاقات کے دوران بھارتی شاید جعوید اختر سے جناب ناصر عدیم نے بلکل بجا فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ جب بھارت کا مصروف ترین ادھکار امیتہ بچن بھی فلوپ ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا لیکن سلطان راہی مرتے دم تک ایک دن بھی گھر نہ بیٹھ سکے وہ سلطان راہی جن کی موت کے وقت 54 زیادہ فلمیں زیر تکمل تھیں بشیرہ کی کامجابی کے بعد سے لے کر ان کے آخری سانس تک وہ ایک دن بھی کام نہ ہونے کے وجہ سے گھر نہیں بیٹھے یہاں پر بڑے سے بڑے ادھکار فلوپ ہو کر گھر فارق بیٹھے خود کو مارکیٹ میں ان رکھنے کے لیے خود حدادکار بن گئے لیکن سلطان راہی پر مرتے دم تھا کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کی ڈائری پر فلم کے لیے دی جانی والی تاریخوں کی بھرمار نہ ہو بلکہ ان کے لیے جس طرح تاریخیں حاصل کی جاتی تھی ان کا مینجر شہباز کیسے اوٹ آف دی وے اپنی جیبے بھرتا تھا یہ ایک الگ داستان ہے لوگ سلطان راہی دیگریٹ کو یقصانیت کا تانہ دیتے ہیں پاکستان تو کیا دنیا میں کوئی ایک ادھکار ایسا نہیں جس نے اتنا لمبا عرصہ راج کیا ہو چاہے جانے کی یا نکھی مثال کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سنما ہالز پر فلم بینوں کا ٹوٹ پڑنا جبکہ وہ جانتے بھی ہوں کہ انداز وہی ہوگا یقصانیت کے باوجود پچیس سال تک بلا شرکت غیر پاکستانی سنماوں پر جگمگانے والے اس ستارے کی ماند دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی پاکستانی تمام فنکاروں سے محبت کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو صرف سلطان راہی کا نام استعمال کیا جاتا ہے فلم کی لوکیشنز پر انڈسٹری سے جڑا ہر بندہ جب بھی 1972 سے لے کر 1996 کے دور کی کوئی بھی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے یاد ہے راہی صاحب کی دور میں یہ ایسا تھا میں نے ایک دن ایسا شورٹ دیا کہ راہی صاحب نے خود مجھے شاباش دی یہ کہتے ہوئے ایک ادھکار خوشی سے جھوم اٹھا تھا وہ خود لیجنڈ کہلایا جاتا ہے لیکن میرے سامنے اس کی زنگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ سلطان راہی نے اسے شاباش دی اگر کوئی فائٹ ڈریکٹر ایکشن کا کوئی شورٹ سمجھا رہا ہے تو وہ راہی صاحب کا دور کا حوالہ دیتا ہے اگر کوئی سٹنٹ مین خطرناک ایکشن سٹنٹ دینے لگتا ہے تو وہ راہی صاحب دور کی تصویح کرتا نظر آتا ہے اگر ہدایتکار نے کسی کو کوئی سین سمجھانا ہے تو راہی صاحب کو بحثیت مثال دے کر سمجھاتے ہیں سٹ پر موجود پرڈکشن مینجر سے لے کر میٹیریئر کے حوالے سے یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا پھر ادھکاروں کے رویے کے حوالے سے یہاں تک کہ پرڈکشن کے ہر کام کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو راہی صاحب کے دور کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے راہی صاحب دور میں فلمیں ایسی بنتی تھیں اور راہی صاحب دور میں کھانا ایسے کھڑایا جاتا تھا کسی نے آج تک یہ الفاظ نہیں سنے کہ کسی بات کا حوالہ دینے کے لیے ندیم صاحب کا دور محمد علی صاحب کا دور وحید مراث صاحب کا دور صدیر یا پھر جوے شیخ کا دور کہا جاتا ہو البتہ سلطان راہی سے پہلے کے دور کو اکمل کا دور حبیب اور بھٹیوں کا دور شرور کہا جاتا ہے لیکن بہتر سے چھانوے تک کے دور کو صرف راہی صاحب دور کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اتنے سال گزر جانے کے باوجود نگار خانوں میں آج بھی سلطان راہی کا نام گنچتا ہے جب ہر بات میں حوالہ راہی صاحب دور کا جب ہر اچھائی سلطان راہی کے نام سے منصوب اگر سٹوڈیو کے خاکروب سے پوچھ لیں تو وہ رونے بیٹھ جاتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایک ہی ادھکار ایسا گزرا ہے جو سٹوڈیو پہنچ کر گاڑی میں اترتے ہی پہلا سلام خاکروب کو کرتا تھا یہاں ایک ہی ایسا ادھکار گزرا ہے جو جنئر آرٹسٹ کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کاتا تھا ایک ہی ادھکار ایسا گزرا ہے جس نے یتیموں بیواؤں کے خفیہ طور پر وظائف مقرر کی ہوئے تھے اور ایک ہی ادھکار ایسا گزرا ہے جس نے نگار خانوں میں مساجد تعمیر کروائیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نگار خانوں میں صدای ازان گنجی اور یہ سب سلطان راہی کے وجہ سے ہوا فلموں کے سیٹ پر اور انڈسٹری کے اندرونے خانہ تاک با خدا اگر کسی دور کا ذکر ہوتا ہے تو صرف سلطان راہی دور کی صدایں گنجتی سنائی دیتی ہیں کچھ تو بات تھی کہ دنیا اس کے لیے پاگل تھی کچھ تو بات تھی کہ دنیا اس کے لیے آج بھی پاگل ہے اور آج تک رو رہی ہے کچھ تو بات تھی کہ اس کے بعد فلم انڈسٹری چل نہ سکی کچھ تو بات تھی کہ ہیدادکار حسن اسکری آج بھی راتوں کو ڈا جاتا ہے پاکستان کے لیجنڈ ہیدادکار حسن اسکری کہتے ہیں کہ سن دوہزر دس میں ایک رات میں ڈبنگ سٹوڈیو میں بیٹھا تھا سٹوڈیو اپنی ویرانی پر نوہ کنا تھی اور دور کہیں کتوں کے رونے سے انداز میں بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی سلطان راہی کی کہی ہوئی بات آج بھی حسن اسکری کو تڑپاک رکھ دیتی ہے کہ میرے بعد سٹوڈیوز میں کتوں کی آوازیں گنجے گئی کتنے آیا اور کتنے گئے بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے جعویز شیخ بھی تھے خود کو ورسٹیل کہنے والے بھی موجود ہیں لیکن ایک یکسانیت والا کیا چلا گیا کہ انڈسٹری ہی ختم ہو گئی سلطان راہی ایک شخص اہد یا باب تک محدود نہیں تھا وہ ایک کتاب کے معنی تھا جس کے ہر صفحے پر لکھی ہوئی سطر ہیرے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے سب نے آج تک سلطان راہی کو بڑا اور عظیم ادھکار کہا اور لکھا مگر ان کے حالات پڑھنے کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ عظیم ادھکار اور بہت بڑے انسان تھے سلطان راہی کے دور پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان پر بنائی جانے والی سٹوریز آج بھی لوگ شوق سے سنتے ہیں لیکن اتنی عالمگیر کامیابی کے پیچھے سلطان راہی کی ایکٹنگ نہیں بلکہ اس کا کردار تھا وہ جو بات کرتے تھے اس کا عملی نمونہ بھی تھے ان کے اندر آجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی آج لوگ ان کے کردار ہی کے وجہ سے انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی زنگی کے یہی صفت انہیں عمر کر گئی وہ پاکستان کی تاریخ میں واحد ادھکار آئے ہیں جن کو تین دہائیوں پر مبنی دور سے منسلک کیا جاتا ہے سکرین سے پیچھے سلطان راہی کی زنگی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا ساہیے پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے سلطان راہی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہم اسی طرح کی منفرد سٹوریز اور تحریروں کے ذریعے ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی دیکھ سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطان راہی کے حوالے سے ایسی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں تو کمنٹ بے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا موسیقی